جشن شاہ شرافت کے موقع پر اجتماعی نکاح کی تقریب کا انعقاد بتاریخ 18 مئی 2022 بروز بودھ حضرت شاہ سکلین اکیڈمی یونٹ فتح گنج پشجمی کی جانب سے فتح گنج زلہ بریلی میں ایک شاندار تاریخ ساز جشن شاہ شرافت علیمیہ منعیا گیا جس میں اکیڈمی نے پیرو مرشد حضرت شاہ سکلین میاں حضور کی سرپرستی میں بارہ جوڑوں کا نکاح کرا کر انہیں ازدواجی زندگی میں منسلک کیا پیرو مرشد قبلہ میاں حضور پروگرام میں تشریف لے گئے اور پروگرام کو رونک بکشی اس مبارک موقع پر علماء کرام نے سلسلے کے بزرگوں کارناموں ان کے شان و شوقت عظمت بیان کی اور نکاح کی احمد و پاکیزگی پر بھی روشنی ڈالی بلبل باغ شرافت حافظ عامل سکلینی کگرالوی شہنشاہ ترنم حسیب رونک سکلینی نے اپنی اپنی جلکش آواز میں ناتو منقبت کے کلام پڑھے اور محفل کو خوب لطف اندوز کیا پروگرام کے آخر میں پیرو مرشد میاں حضور نے ملک کے چین و امن قوم ملت کی حفاظت و ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی اور تمام حاضرین عقیدت مندوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ ایک در ایک پیر کو مضبوطی سے پکڑو فرمایا کہ دیگر عالموں و بزرگوں نے بھی اپنی کتابوں میں اپنے مریدوں کو یہی ہدایت کی ہے کہ در در مت بھٹکو اللہ ایک رسول ایک اور پیر بھی ایک ہوتا ہے سب کا عدب و احترام کرو اور آپس میں خلوص و محبت اور اتفاق قائم کرو پروگرام میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور میاں حضور سے بے شمار لوگ مرید بھی ہوئے ایکیڈمی کی جانب سے تمام عقیدت مندوں اور جوڑوں کے ساتھ والوں کے لیے کھانے پینے کا امدہ احتمام کیا گیا معلوم ہو کہ آنے والی پیس جون بروز بیر کو مرادباد میں بھی چشنے شاہ شرافت علیہ و اشتبائی نکاح کا پروگرام ہوگا ایک ہوتا ہے مجھے دونے میں کچھ جوڑ دو بڑھتی رہی سو دکھر تن ساتھ مجھے دونے چاہیے کسی کے کہنے سے رہی کسی کے مجھے دونے سے بھی مجھے دونے سے تنہیں سوچی کہنا کہ ہوتے نہیں ہوں ہوگا تو مجھے ہوگا مجھے دونے جو انہوں نے سیدھر بتایا ہے اس کو ہمیشہ اٹھت رہنا جب انہوں نے مقابلے ساتھ اٹھتا مقابلے نماز کے بعد ہے نماز جب پڑھوں پر نماز پڑھو اور نماز کے پاس میں لے گی جہاں نماز سے پڑھیں گھنٹی جلالے ہوگے جس نے ہی دین ہو سکے اس کو سکتے ہوگی اللہ باکھ تم کو اچھے دانسے پر ترینے کی تحقیق دیں اور اپنے انسان سے برے کام ہوگے شاہ سکلین اگرڈ میں یونٹ پتنین پچھمی ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم استماعی نکاح کرانے کرایا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا آنے والے وقت میں ہمارے بابو خائی صدر صاحب ہیں صدر بابو سکلینی صاحب وہ ہماری ٹیم کے صدر ہیں اور ان کی سرپرستی اور پیرو مشرد کی سرپرستی میں ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا آنے والے وقت میں پچاس شادیوں کا انتظام کریں گے اس سال کتنا ہوئے ہیں اس سال بارہ شادیوں کا پروگرام کیا ہوا ہے اور بارہ جو ہے ان کے ساتھ میں بارہ سو براتی بھی آئے تھے اور مہمان نوازی بھی ہوئی تھی اور ہمارے تیگن کی سرزمی پر باہر کے آئے مہمان بھی کم سے کم دو تین ہزار آدمی آئے تھے ہم نے ان کا استقبال کیا اور مہمانوں کو کھانے کھانے کے لیے ان کا انتظام بھی کیا ہمارے پیرو مشرد سال سکلینی حضور کے آستانے پر بھوکوں کو کھانا کھلیا جاتا ہے اور ان گریبوں ان گریبوں بچیوں کی شادی کراتے ہیں ان کو کپڑے بھی دیتے ہیں ان کو سلائییں مشینیں بھی بیٹی جاتی ہیں جگہ جگہ ہماری حضرت شاہ سکلینی اکیڈمی یونٹ پتے بن پچھمی استماعی نکاح کا انتظام بھی کرتی ہے آنے والے وقت میں بیس مئی کو مراد آباد کے اندر مراد آباد کی سرزمی پر استماعی نکاح ہونے جا رہا ہے پیرو مشرد سال سکلینی حضور کی سرپرستی جیسے خانکہ سکلینی یونٹ پتے بن 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 پ چادوپور حضرت شاہ سکلہ علیہ کردنی کا یہ پروگرام کیسے لگا ہے؟ بہت بڑی ہے پروگرام چلا ہے بڑی ہے ایک طب بہت بہت بڑی ہے چلا ہے سارا جوڑوں کا لگا میاں حضور کی زیرے سائے ہوا تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ تو بہت بڑی آواز ہے دیکھ رہے ہیں لوگ خوز قسمت ہیں جو نکاہ ہو رہے ہیں اور کیا ہے مجھے آ رہے ہیں لوگوں میں مان لوٹ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میاں وہ اللہ علیہ وسلم کہاں سے ترکی بھی آئی آپ کی؟ برے لی شریف سے حضرت شاہ سکلہ علیہ کردنی کا یہ برگام چیزے لگا آپ؟ بہت شاندار بہت اندہ ہمارے پیرو مرشد ایسے ہی اللہ انہیں اور ترقی دے ایسے پروگرام کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ انہیں توفیق ادا فرمائے غریب بچیوں کے نکاح جو ہوتے ہیں ان نکاحوں کے مطلب ان کے ماباپوں سے پوچھو کہ ان کے کتنا لوٹ ان کے اوپر سے کم ہو رہا آئے اس طریقے کا بس میں جاتا ہوں میری اللہ دعا ہے کہ ہمارے پیرو مرشد کو اور تحفیق دے اللہ ایسے پروگرام کرنے کی یہ تو بہت اچھا ہماری پیرو مرشد کے سرپرستی میں حضرت شاہ سقلین اکیڈمی یونٹ فتح گنجنہ بہت اچھا کام کیا ہے جو کہ اس سے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں غریبوں کی مدد بھی ہو رہی ہے دوسروں کے لئے بھی اس میں ایک ترغیب ہے اور انسانیت کے لئے بہت سا فائدہ ہے انسان برے کاموں سے بچے گا نیک کاموں کے طرف راغب رہے گا آسانی سے اللہ رب العزت کے رضا مندی کے مطابق زندگی گزارے گا اس طرح کے جو پروگرام ہیں اپنے استعمائی نکاح کیا اور خانقاؤں کو یہ پروگرام کرنے تھی ہیں اس میں اس سے ترغیب تو یہی ہے کہ وہ بھی اور خانقاہیں بھی ہندوستان میں جو ہیں الگ الگ سلسلوں کے بزرگوں کے وہ بھی اس طرف متوجہ ہوں تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوں غریب بچیوں کے نکاح جو گھر پر بیٹی ہوتی ہیں کافی کافی وقت اپنا تیس تیس سال پہتیس پہتیس سال اپنا وقت گزارتی ہیں اور پریشانیاں بھی محسوس کرتی ہیں ان کو یہ موقع ملے تاکہ ان کے یہ نکاح وغیرہ کے کام آسانی سے ہو جائیں اور اس میں بارہ جوڑوں کا نکاح کر گیا ہے حالانکہ ان کا ٹارگٹ تو سو کا ہی تھا ایک سے لے کے سو تک کی تیاری تھی اب اس میں جو تھا پہلا پروگرام میں تو پتا ہے کہ پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو آنے میں اب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ شادی ہوئی ہیں تھوڑی شرم ان کی وہ ہوگی تو آنگے رسطے اگلی شال جب ہوگی انچاللہ تو زیادہ پروگرام میں یہ بہت اچھا پروگرام تھا میاں حضور کی کامیٹے کی جانب سے اور جس پروگرام میں میاں حضور ہوتے ہیں تو اس میں تو بیسی چارچاند لگ جاتے ہیں یہ میاں کا ایک کرم ہے کہ یہ نکاح جو ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ نبٹ گئے اور یہ سبھی پیروازیوں کی بڑی مہنمانوں میں بہت ادھک گریبی ہے گریبی کہاں کچھ لوگ اپنے نکاح نہیں کر پاتے ہیں تو مسلم لوگوں کو آگے آنا چاہیے کامیٹیوں کو بھی آگے آنا چاہیے اور اس طریقے کے پروگرام جتنے بھی ہیں جیسے گریب آتمیوں کو فائدہ ملے اور ان کی بچیوں کا نکاح سمجھ سے ہوئے جیسے گریب آتمیوں کو فائدہ ملے ملے اللہ اللہ حضار شاہ سبل انمجہ تھی یونک فتہ غند کی طرف سے کہا ہے کہ تمامی محوان چاہے یہاں کے ہوں مقامی ہوں یا باہر کے وہ بغیر کھانا کھائے نہیں جائے گھر کو آپ حضرات جو ہیں پیرو مرشد کا عجب و اکرام کا خیار رکھیں اور راستہ تنگ نہ کریں بلکل راستہ چوڑا کر دیں بہت ہی عدم کے ساتھ بہت ہی سوٹ حضرت شاہ سکلین ایک ایڈبی کا یہ پرگرام کیسے لگا بہت بڑیا اور بہت اچھا چل دیا یہ برورا اور ضرورت کی چیزیں جو بھی ہیں وہ ساری دی گئیں اور یہ لنگر کھانا بھی چل دیا ہے کافی سمجھ سے چل دیا تو پہل بھی چلا تھا اور اب یہ رات کا گری بارے کے تقریبن ہوئی چکا یہ چل دیا یہ چل دیا ہے حضرت شاہ سکلین ایک ایڈبی کا یہ پرگرام کیسے لگا بہت ہی اچھا پرگرام رہا اور ہمارے کزو فتغین میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے بہت ہی شاندار رہا کمیڈی نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور بھی لوگوں نے تمام دیگر لوگ اور اس میں تقریباً دس سے بارہ نکا ہوئے آج ہوئے ہیں میہ حضور کی زیرے سا ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہنے چاہئے ہیں یہ میں اگر اپنی پرسنلی بات کہوں تو بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہمارے کسو فتغین میں آج تک کسی بھی ایکیڈمی دوارہ یہ بیسے کبھی بھی شامو ہک بیبا کا آئیوجن نہیں مگر شکلین میہ حضور کی زیرے سرپرستی میں اس کا آئیوجن کیا گیا اور یہ بہت ہی اچھا ہے اور یہ اچھی پہل ہے ایک مہم جو چھڑ گئی تو انشاءاللہ یہ آگے نہیں رکھے گی اور سال در سال بڑھتی جائے شکریہ جو جہاں آپ در سال پڑھے ہیں مہم جو چھڑ گئی تو انشاءاللہ مہم جو چھڑ گئی تو انشاءاللہ